اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیاضی خبر بہت چھوٹی ہے لیکن بہت ضروری خبر ہے اس خبر کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر آپ لوگ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں یا پھر آپ سعودی عرب کے اندر کوئی بزنس کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا آپ کا کوئی رشتے دار کوئی بھائی بھتیجہ وہاں گیا ہوا ہے یا پھر بیسے ہی بھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک شیئر کرنے کی ضرور کوشش کیجئے گا دوستو وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے آب زمزم شریف کے اوپر مکمل طریقے سے پابندی لگا دی ہے کس طریقے سے پابندی لگائی ہے کن کن لوگوں کے اوپر پابندی لگائی ہے آب زمزم شریف کون کون سے وہ لوگ ہیں جو نہیں لاسکتے وہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں چینل پر آپ لوگ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور پریس کریں وہ اس لیے کہ میں اسلام سے ریلیٹیڈ اکثر خبریں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں دوستو خبر یہ ہے کہ سعودی عرب سے آنے والے مسافروں پر آب زمزم لانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے صرف عمرہ اور حج ویزہ کے حامل مسافروں کو ہی آب زمزم شریف لانے کی اجازت ہوگی آنے والے مسافروں پر آب زمزم شریف لانے پر مکمل طریقے سے پابندی لگا دی گئی ہے جدہ ائرپورٹ حکام نے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز یعنی پی آئی اے سمیت تمام پرائیویٹ ائرلائنز کو ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے اس کے مطابق عمرہ اور حج کا جو ویزہ لے کر لوگ جاتے ہیں یعنی عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو ہی صرف آب زمزم شریف لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی صرف پانچ لیٹر کی ایک بوتل لانے کی اجازت ہوگی مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزہ بزنس ویزہ اور سیاحتی ویزہ یعنی جو لوگ صرف جو ہے سفر کرنے کے لیے اور سیرو تفریح کرنے کے لیے گھومنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر جو ہے وزنس کے اعتبار سے وہاں لوگ پہنچتے ہیں جو بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر دوسرے طریقے سے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ لوگ وہاں سے آب زمزم شریف لائیں سعودی حکام کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے کہ تمام ائرلائنز انتظامیاں مسافروں کے سامان کی چیکنگ کو یقینی بنائیں اور سعودی عرب سے آنے والے مسافروں کی مکمل طور پر اسکریننگ کی جائے یہ خبر ہے سعودی عرب سے بلکل تازہ اپ ڈیٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یعنی جو لوگ صرف گھومنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں یا پھر ویسے ہی بزنس کے سلسلے میں جاتے ہیں یا کوئی نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں ان لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں سے آب زمزم شریف لے کر آئیں اس کی اجازت صرف انہی لوگوں کو ہے جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بھی ان تمام ظاہرین کو صرف پانچ لیٹر کی ایک بوتل وہاں سے لانے کی اجازت ہوگی یعنی پانچ لیٹر کی ایک بوتل وہاں سے لاسکتے ہیں اس سے زیادہ وہ بھی نہیں لاسکتے تو اس خبر کو اپنے تمام بھائیوں میں شیئر کرنا اور ان تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچانا جو سعودی عرب کے اندر رہ رہے ہیں یا پھر سعودی عرب جانے والے ہیں اس لیے وہاں کی حکومت جو ہے اس نے اعلان کر دیا ہے اور تمام جو پرائیویٹ ائرلائنس ہیں ان کو آگاہ بھی کر دیا ہے کہ جو یہاں سے جانے والے مسافر ہیں ان تمام مسافروں کی چیکنگ کی جائے اور مکمل طور پر ان کی اسکریننگ کی جائے اور جانچ کی جائے کہ کہیں یہ آب زمزم شریف لے کر جاتو نہیں رہے ہیں اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں میں شیئر کرنے کی کوشش کریں اور اس خبر کو لائک کریں اچھی سی کمنٹ کر کے سب ہو جائے گا فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ